بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی یونیک سی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے بیسن کی کڑی تو سب لوگوں نے کھائی ہوگی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کروں گی وہ ہے آلو کی کڑی آلو کی کڑی ہم گھر میں کس طرح بنائیں گے اور یہ کیسے مزی کی بنے گی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسیپی شیئر کروں گی اس کے لئے ہم لوگوں نے ایک کڑھائی لی اس میں ہم لوگوں نے آلو کی کڑی کر دیا میں نے آلو کو اچھی طرح اوبال لیا تھا اوبال کر اور کرش کر کے رکھ لیا ہے آلو کی کڑی کر کے پھر ہم لوگ اس کے اندر ایک بڑی پیاس باری کٹ کر وہ آلو کی کڑی کر دیں گے اور اس کو گولڈن پرائی کر لیں گے ساتھی میں اس کے اندر ایک ایک چمچ لحسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی لحسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر کے اس کو بھی گولڈن فرائی کر دوں گی پیاس کے ساتھی جب پیاس اچھی طرح گولڈن فرائی ہو جائے گی تو ساتھی میں اس کے اندر سپائسز ایڈ کر دوں گی ایک چمچ نمک دو چمچ لال مرچ ایک چمچ حلدی یہ ایڈ کر کے ان کو تھوڑا سا پکا لوں گی اور ایک چمچ زیرا بھونا کٹا زیرا وہ ایڈ کر دوں گی پھر میں نے اس کے اندر دہی ڈال دیا دہی کو میں نے پہلے پھینٹ لیا ایک پاؤ دہی لیے میں نے اس کو میں نے پھینٹ کر اور وہ ایڈ کر دیا اور تقریباً تین پاؤ کے قریب میں نے آلو لیا ان کو بوائل کیا بوائل کر کے ان کو موٹا موٹا پیس لیا ہاتھ کی مدد سے ہی اور اس کو میں نے کڑھائی میں ایڈ کر دیا اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر دو گلاس کے قریب پانی ڈال دیا تاکہ آلو اور سپائسز تمام پک جائیں اور اس کو ڈھاپ کر میں تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے پکا لوں گے اس کے اندر میں سویا میرے پاس ڈرائے سویا تھا تو سویا لے کر میں نے باریک کاٹ کر وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اس کڑھی میں یہ سویا بہت اہم ہے سویا کے بغیر یہ آلو کی کڑھی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو یہ سویا لازمی ڈالائے گا مجھے دہی تھوڑی کم لگی تو میں نے تھوڑی سی دہی اور ڈال دی اور اس کو اچھی طرح پکا لوں گی میں جب یہ بہت اچھی طرح پک جائے گا تو پھر ہم لوگ اس کے اندر دھنیا ایڈ کر دیں گے پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے اور آلو بلکل اچھی طریقے سے پک گئے ہیں دھنیا ایڈ کر کے یہ ہماری آلو کی کڑھی تیار ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور بہت جلدی سے بن جانے والی ریسپی ہے یہ اس کے ساتھ ہی ملوں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ